تو اس بس سے میں ٹریبل کر رہا ہوں بنتر سے لے کر کے ڈیلی تک کے لیے اور جو سفر ہے وہ لمبا تو ہے ہی لیکن بس اس حساب سے بہت زیادہ آفرٹیبل ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں تھائی ریسٹ ہے یہاں نیچے تھائی ریسٹ ہے اور آپ آرام سے پوری سیٹ کو پیچھے کر کے آرام سے ریلیکس ہو کر کے ٹریبل کر سکتے ہیں یہ چیز بہت اچھی ہے اس ٹرپ کو میں کافی لمبا رکھنا چاہتا تھا لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے کل سے بہت زیادہ تیج بارش شروع ہونے والی ہے پورے ماشل کے اندر اور یہ جو چیز ہے یہ تھوڑا سی دکت پیدا کر دیتی ہے کیونکہ جب آپ گھومنے کے لیے نکلتے ہیں اور پورے دن بارش ہوتی رہے تو آپ کا پورا دن برباد ہو جاتا ہے اور میں نے گوگل پر سرچ کیا تو پتا چلا کہ کنٹینیوزلی بارش ہوتی رہے گی بیچھے سے ساتھ دن تک تو یہاں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ٹرپ اوبرال بہت اچھا رہا ہم نے بہت ساری جگہ ایکسپلور کی کسول ایکسپلور کیا کسول کا مارکٹ ایکسپلور کیا جو پریویس ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا اور منی کرن ہم لوگ گئے منی کرن گردوارے میں درشن کیے ہم لوگوں نے ہوت وارٹر سپرنگ میں نہائے منی کرن کا پورا مارکٹ ایکسپلور کیا آئے ہوپ آپ کو وہ جتنی بھی پریویس ویڈیوز تھی پسند آئی ہوں گی اور تھوڑی سی ہالکی ڈیس اپوائنٹ ہو رہی ہے کہ ٹرپ مجھے بہت جلدی کرنا پڑا ہے یہ اپنا لیکن کیا کر سکتے ہیں قدرت کے آگے تو بس ایسا ہی ہے اگلا ٹرپ بہت ہی جلدی ہوگا اور کہاں کا ہوگا یہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتا دوں گا آپ سب کا اتنا پیار اور سپورٹ مجھے ملتا ہے یوٹیوب کے اوپر اس کے لئے کیسے میں آپ کا شکریہ دا کروں مجھے نہیں بتا اسی طرح اپنے پیار کو بڑھائے رکھئے اسی طرح اپنے پیار کو بنائے رکھئے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے لائک کرتے رہیے شیئر کرتے رہیے اور کومنٹ بوکس میں اپنے پیارے پیارے ایڈوائزز مجھے دیتے رہیے جس سے کہ میں اور زیادہ اپنی ویڈیو کالیٹی اور اپنے کنٹنٹ کو اپنے پیارے پیارے پر ایک چیز میں آپ کو بتا تاؤں دوستو کسول کے بارے میں جب ہم کسول کا ذکر کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی جگہ پر تو اکثر ہمارے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ کسول لوگ جاتے ہیں کیا کر رہیے ہو آپ کو بھی پتہ ہوگا مسئلی لوگ کسول جاتے ہیں آج کل وہ نشاء کرنے کے لئے ہے بہت ہی لوگ سیارہ دوست ہو کیونکہ یہ کوئی موٹو نہیں ہو سکتا لائف کا تو یار مجھے تھوڑی سی ڈس اپوینٹمنٹ ہوئی وہ سب چیز دیکھ کر کے کہ یار اگر آپ ڈیلی میں رہتے ہیں اوستان دن میں اتنا زیادہ پولیشن آپ کے اندر جاتا ہے کہ جیسے آپ نے دس سگریٹ پی ہوں اور اتنے فریش کلائیمیٹ میں آکے بھی لوگ وہی سب چیزیں کر رہے ہیں تو یار تھوڑی سی ڈس اپوینٹمنٹ ہوتی ہے حالانکہ ٹرپ ہمارا بہت اچھا رہا ہم نے بہت ہی خوبصورت ٹریکس کیے اور بہت زیادہ انجوئے کیا جب آپ نیچر کے اتنے قریب ہوتے ہیں جہاں ندیاں ہو پہاڑ ہو اور آپ اکیلے ٹریبل کر رہے ہیں سولو ٹریبلنگ کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو جاننے کو ملتی ہیں میں نے بہت سارے لوکل لوگوں سے باتشید کی تو مجھے پتا چلا کہ جو محول ہے کسول کا پہلے جیسا نہیں رہا پہلے لوگ آتے تھے یہاں ٹریکس کرنے اور بھی کئی ساری چیزیں تھیں ایکٹیویٹیز پہلے تو ہپی ٹاؤن بنائی ہے وہاں سے وہ کلچر بلڈ اپ ہوتے 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 آج پورے دیش میں فیل گیا اور پورے یوتھ جتنا یوتھ آ رہا ہے یہاں ان سب کا ایک بوٹو ہوتا ہے کہ بس کسول چلو اور مال فک ہو تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یار یہ بہت خوبصورت زندگی ہے اور اس خوبصورت زندگی کو جینے کے بہت سارے خوبصورت طریقے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ نشاہ ان طریقوں میں سے ایک نہیں ہے تو ایسا ہی اوبرال ایکسپیرنس رہا ہے اس پورے ٹرپ کا آئی ہوپ آپ کو جتنی بھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں اچھی لگی ہوں گی یہ لاسٹ ہے آپ کے بعد صبح ڈیلی اور پھر اس کے بعد گھر واپسی ہوگی آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگیں ساری اس کسول سیریز کی مجھے کومنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کے پیارے پیارے ایڈوائزز جب آتے ہیں آپ کے پیارے پیارے کومنٹ جب آتے ہیں جب بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے اور آگے کام کرنے کا اور ویڈیوز بنانے کا اور جو لوگ گھومکڑ ہیں میرے جیسے آپ کے جیسے جو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جگہوں کو ہیڈن سٹوریز کو کبر کرتے ہیں وہاں کے کلچر کو جاننا چاہتے ہیں ایسے لوگوں تک یہ ویڈیوز اور زیادہ پہنچے تو بس آپ کا اتنا کنٹریبیوشن ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجئے اور چل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا آپ نئے ہیں اور پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اتنا ہی میں آپ سے کہوں گا چلیے اب ملاقات کرتے ہیں اگلی بلوگ میں تب تک کے لیے بائی